ویلکم 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 بوچرز میں ہوں الماسو جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں پوٹین آفٹر ٹرمپ وین سیز آ سٹرگل فورا نیو ورلڈ آرڈر از انڈر وی ہاو کنوینیٹ جن لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل لوگ ہوتے ہیں یہ نشہ کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اپنی خیالی دنیا انہوں نے بنائی بھی یہ کونسپیرسی تھیوریز بناتے ہیں وہ سب کی سب باتیں اس وقت لوگوں کے سامنے پوری ہوتی جا رہی ہیں سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی کہ دیور نوٹ جس کونسپیرسی تھیوریز دیور فیکٹس جن کو لوگوں نے جانتے بوچتے ہوئے اگنور کیا اور نہیں سنی اور اب آپ دیکھیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کون کر رہا ہے پوٹین بات کر رہا ہے اور پوٹین کیا کہہ رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ کو پچھلے پانچ چھ سالوں سے دکھاتا آ رہا ہوں کہ کیسے امریکہ نیو ورلڈ آرڈر یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر لگانا چاہتا ہے پوری دنیا کے اندر جس میں دنیا کا ایک ہی بادشاہ ہو دنیا کی ایک ہی کرنسی ہو دنیا کا ایک ہی مذہب ہو اور سب سے بڑھ کر یہ بائبل پروفیسی کو ساری چیزیں کیسے پوری کرتی ہیں اور بائبل پروفیسی میں رشیہ کا کیا کردار ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں موسیقی 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 اسپیریشنی دنیا کو اپنا غلام بنانا ہے اور مخالفہ مسیح کی راتیار کرنا ہے اب دیکھیں جی پوٹن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے پوٹن نے کہا ہے یعنی کہ یہ جو نظام تھا نا الیکشن کا جیسے ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ یہ آخری الیکشن ہوگا اس کے بعد ہم فکس کر دیں گے سب کچھ اور پھر دوبارہ سے آپ کو ووٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارا سسٹم ختم کرنے والے ہیں دوزار اٹھائیس تک اور انہوں نے ایک نیا نظام لگا دینا ہے اور وہ نیا نظام کیا ہوگا جی سٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے انہوں نے کس کو پاور دینی ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ وہ جنگوں کو ختم کروائے گا تو ایک جنگ ہے یوکرین اور رشیا کی جس کو یہ ختم کروانا چاہتا ہے جس کا مطلب پوٹین کیا لے رہا ہے پوٹین یہ لے رہا ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین سے ایک چھوٹے سے ملک سے ہار گیا اس لیے یہاں پر اس نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایسی کنٹری جو کہ فل آف نیوکلئر ویپنز ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پوٹین کا کہنا ہے کہ ہماری کنٹری کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلئر ہتیار ہیں اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ ڈیفیٹڈ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کو تو جناب رشیا اپنی ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے ملک سے اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو رشیا کی ضرورت ہے اور رشیا جو ہے وہ لیڈ کرنے والا ہے خدا کے کلام کی پروفیسی کے مطابق ایک جنگ کو جو کہ اسرائیل کا محاصرہ کرے گی اور اسرائیل کو بہت سی قومیں جو ہیں وہ چاروں طرف سے گھیر لیں گی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگزیکٹلی پروفیسی میں کیا لکھا ہے رشیا کے لیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک سین تھا میٹرکس مووی کے اندر جہاں پر یہ جو شخص ہے یہ نیو کو جو ہیرو ہے مووی کا اس کو آفر کرتا ہے بلو پل اور ریڈ پل یہ بہت فیمس ایک کلپ ہے لوگوں نے اس کے اوپر میمز بھی بنائی ہوئی ہیں تو آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا تو ریڈ پل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ جو درد بھری سچائی ہے اس کا سامنا کر لیں ریڈ پل لے لیں یا پھر آپ بلو پل لے کے ہمیشہ کے لیے اگنورنس کے اندر الوجن کے اندر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دیں تو آپ نوٹ کریں کہ یہ جو الوجن ہے ووٹنگ سسٹم کی دونوں پارٹیز ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں چاہے لیفٹ ہو چاہے رائٹ ہو جو بھی پارٹی جیتے حکومت اسی کی بنتی ہے اسی کو حکومت میں لائے جاتے ہے جس کو پہلے سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ نوٹ کریں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ووٹ ہم خود تو گن نہیں سکتے ہیں ہمیں جو بتائے جاتے ہیں نمبرز ہم اسی کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ہاں جیتنے ووٹ ہی پڑے ہوں گے جبکہ یہ ساری الوجن ہے اور یہ الوجن جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے ایک نیا نظام دنیا کے سامنے لائے جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ سب ایکول ہیں جبکہ سب ایکول نہیں ہوں گے یہاں پر بھی خدا کے کلام کی پروفیسی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے آپ دیکھیں جی جب یہ نیو ورڈ آئے گا تو اس کے اندر دس ایسے بادشاہ ہیں جو کہ ابھی تک ان کو بادشاہت ملی نہیں ہے آپ دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ ان کا ایک ہی کام ہے یعنی کہ ان کو جو بادشاہت دی جائے گی انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی پاور اور اتھارٹی جو ہے وہ بیسٹ کو دے دیں گے یعنی کہ مخالفے مسیح کو دے دیں گے تو یہاں پر بھی کوئی ایکویلیٹی ہونے والی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نیو ورڈ آرڈر لگایا جائے گا اس کے اندر دس بادشاہتیں رکھی جائیں گی دس ایسے بادشاہ رکھے جائیں گے ایک کانسل بنائی جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں سٹیک ہولڈرز کی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاور کس کو دینی ہے اور وہ پاور دیں گے اسرائیل کو اور اسرائیل کے اندر مخالفے مسیح کو اور اب کیوں کہ یہ سب کچھ ایکویلیٹی کے اوپر تو ہوگا نہیں اسی لیے خدا کے اکلام کی ایک اور پروفیسی پوری ہوگی یہاں پر اور وہ یہ ہے یعنی کہ مخالفے مسیح کی جو بادشاہت ہے وہ ڈیوائیڈ رہے گی اور خدا نے یہ اسی لیے ڈیزائن کیا یہ سارا سسٹم اس طرح سے تاکہ مخالفے مسیح کے دور ان کو ٹائم ملے گا کیونکہ یہ بیزی رہیں گے آپس میں اپنی پولیٹکس کے اندر باقی کی جو نیشنز ہیں جن کو پاور نہیں دی جائے گی تو وہ بھی لڑیں گی نا اپنی پاور کے لیے تو یہ ہمیشہ کنڈم ڈیوائیڈ رہے گی ان کی سات سال کے لیے جو اس کو بادشاہت دی گئی ہے مخالفے مسیح کو اسی لیے جیسو مسیح نے متی چوبیس باپ میں کہا تھا جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں کو بھاگ جائیں لوگ پہاڑوں کو بھاگیں گے جنگلوں کو بھاگیں گے ایسی جگہوں میں بھاگیں گے جہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے لیکن وہاں پر ان کو پناہ ملے گی اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ان کی خدمت کریں گے ان کو کھانے کو بھی ملے گا سب کچھ ملے گا لیکن لوگ اپنے گھروں سے بھاگ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ جو باتیں کی جاری ہیں نیو ورلڈ آٹر میں سب کچھ ہی کبل ہوگا کوئی گریب نہیں رہے گا یہ سب جھوٹ ہے غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں اصل میں یہ گلامی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے جہاں تک یہ کہتے ہیں جی پیس ان سیکیورٹی ہوگی پیس ان سیکیورٹی ہیں پیس ان سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ کہیں گے پیس ان سیکیورٹی یعنی کہ اچانک ناگہان آفت ان پر آ پڑے گی اور ناگہان آفت کون ہے مخالف مسیح ہے جو کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سات سال کے لیے حکومت کرے گا جیسے ایک عورت کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو جو لیبر پینز ہوتی ہے نا وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پینز بڑھتی چلی جاتی ہیں تو جیسے وہ پینز بڑھتی چلی جاتی ہیں اسی طرح سے دنیا کا دکھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور لوگ اسکیپ نہیں کر سکیں گے اس کو یعنی کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا یہ سب کے اوپر آنے والا وقت اور ایسے میں اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یسو مسیح نے کہا ہے کہ جو میری خاطر اپنی جان گواتا ہے وہ اسے بچاتا ہے لیکن جو اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا یعنی کہ جو کوئی اس وقت مخالف مسیح کی چھاپ لینے سے انکار کرے گا اگر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جان کو بچا لے گا ہم بچ گئے مخالف مسیح کی چھاپ سے اور جتنے لوگوں نے یسو مسیح کی خاطر اپنی جان دی ہے گواہی کی خاطر اپنی جان دی ہے وہ سیدھے خدا کے تخت کے نیچے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی خدا کی بادشاہت میں جائے گا اس سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر کٹوائے ہوں گے یسو مسیح کی گواہی کی خاطر جو مخالف مسیح کی چھاپ نہیں لیں گے تو ہمارے لیے یہ پریولیج ہوگا کیونکہ جو مرنا ہے یا انتقال کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ٹرانسفر ہو جانا تو ہم ایک اچھی جگہ پہنچا دیے جائیں گے اگر ہم مسیح کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں اب دیکھا جائے تو تو رشیہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں گوگ میں گوگ کی جنگ آپ نے ضرور سنا ہوگا جوج ما جوج کی جنگ اس جنگ کو لیڈ کرنے والا جو بادشاہ ہے جو کہ نورت سے آئے گا شمال سے آئے گا اگر آپ اس میپ میں دیکھیں تو اسرائیل کا شمال جو ہے وہ کیا بنتا ہے ترکی بنتا ہے ترکی کے بالکل اوپر رشیہ ہے اور رشیہ جو ہے اس کو روش کہا گیا ہے خدا کے کلام میں اگر آپ پڑھیں ہسکیل چپٹر 38 ورس 3 میں لکھا ہے and say thus says the lord god behold i am against you o گوگ the prince of روش مشک and توبل مشک and توبل کون ہے جی یہ ترکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشک توبل and تو جرما یہ بسیکلی ترکی کا ایریا آتا ہے یہاں پر یہ کومے رہتی ہیں اور روش جو ہے وہ بسیکلی پرنس ہے روش کا مطلب بسیکلی ٹاپ بھی ہے اوپر بھی ہے یہاں ہیڈ بھی ہے تو آپ نوٹ کریں کہ رشیہ جو ہے وہ اوپر یہ ہے یہ اس کا تاج ہی بنتا ہے رشیہ ترکی کا اگر آپ نوٹ کریں بلکل اس کے نورت میں ہیں تو رشیہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کو جس میں تمام دشمن نیشنز جو کہ اسرائیل کی دشمن نیشنز ہیں وہ کٹھی ہوں گی اور یہ گھیر لیں گی اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور چاروں طرف اسرائیل کے پہاڑوں کے اوپر جنگ ہوگی شدید قسم کی جنگ ہوگی ایسی جنگ ہوگی جس میں اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہوگا لیکن اسرائیل جو ہے وہ اینڈ پر جیتے گا اور جب یہ جنگ جیتیں گے تو اسرائیل کے پہاڑوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بورڈرز کے اوپر اتنی زیادہ لاشے ہوں گی کہ سات مہینے لگیں گے ان لاشوں کو صاف کرنے میں آپ دیکھیں جی یہ بھی خدا کے کلام کی پروفیسی ہے جب یہ جنگ ہوگی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر حملہ کرے تو یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے والا ہے اور آپ نوٹ کریں کہ رشیہ ایران پرشیہ جو ہے ایران اور یہ جتنی بھی دوسری کنٹریز ہیں یہ ایک الائنس بنانا چاہ رہی ہیں جس کو برکس بھی کہہ رہی ہیں اس میں انڈیا بھی ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ جو ایران ہے خاص طور سے اس کو بڑی سپورٹ حاصل ہے رشیہ سے ایون کہ رشیہ جو ہے ان کو آرسنلز اپنے ویپنز جو ہیں وہ بھی بیچتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ رشیہ جو ہے ایک بڑی کنٹری ہے تو اس کو لیڈر بنا کے لیا جائے گا اسرائیل کو مارنے کے لیے لیکن اسرائیل کیا کرے گا انڈ پر سروائف کرے گا اور جب یہ جنگ رکے گی تو آپ دیکھیں گے کہ سات مہینے تک لاشوں کو ہی دفنائے جائے گا اور یسو مسیح سے ان کے شاگردوں نے پوچھا تو یسو مسیح کہہ رہے تھے کہ ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا تو اس وقت شاگردوں نے پوچھا کہ کہاں پر یہ سب کچھ ہوگا جہاں کہیں مردار ہے وہاں گد بھی جمع ہو جائیں گے تو یسو مسیح نے اس ہی ایونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم میں بتایا ہے کہ اتنے زیادہ مردار ہو جائیں گے اور گد جو ہیں ان کی لاشوں کو کھائیں گے سو گائز آئی ڈونٹ نو کہ اسرائیل کی یہ جو جنگ ایران کے ساتھ لگنے والی ہے کیا یہ جنگ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ رشیہ بھی اس کے اندر انوالو ہو جائے گا اور اگر رشیہ اس دفعہ انوالو ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ وہی جوج ماجوج کی جنگ ہے جس کا ذکر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر ہوگا اسرائیل کے اندر کیونکہ وہ پیس کرے گا اتنی بڑی جنگ جب ہوگی اتنا زیادہ خون بہے گا تو اس کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ امن کی طرف آئیں گے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بند کرتے ہیں امن کرتے ہیں اور اس وقت جو مخالف مسیح ہے وہ دنیا کے سامنے لائے جائے گا تو اب یہ ایونٹس کیسے پلی آؤٹ ہوتے ہیں کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا we have to keep watch کیونکہ ہمیں دیکھتے رہنا ان تمام ایونٹس کو کہ یہ کس طرح سے unfold ہو رہے ہیں اگر یہ سارے اسی طرح سے ایونٹ unfold ہوتے ہیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کہ ہونا ہی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتے تو اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ مخالف مسیح دنیا کے سامنے آنے والا اور زمین کے پاس صرف اور صرف سات سال ہوں گے جب مخالف مسیح آ جائے گا اور اس کے بعد یسو مسیح نے واپس آنا ہے ہماری آنکھیں یسو مسیح پر لگی ہیں ہم یسو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو ان سارے ایونٹس کو بھی ہم اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ابھی ہم کہاں پر ہیں ہم کن وقتوں میں جی رہے ہیں تو ہمیں ان وقتوں کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا ریلیشنشپ خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی وقت ہے اس کے بعد جب یسو مسیح واپس آ جائیں گے اور یسو مسیح ایک دفعہ جب واپس آگے تو نجات کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسی کے پاس امید نہیں ہے بچنے کی کیونکہ یسو مسیح کو تو ہر ایک آنکھ دیکھے گی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آسمان پر بادلوں پر آتے ہوئے تو اس وقت امان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس موقع ہے جو کوئی بھی نجات حاصل کرنا چاہتے اپنے گناہوں سے جو کوئی بھی توبہ کرنا چاہتے جو کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے جو کوئی بھی بادشاہت کرنا چاہتے خدا کی بادشاہت کے اندر وہ یسو مسیح کو جان لے کیونکہ یہی وقت ہے